اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائح سامل ایک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز رہبر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا فیضہ کیا تھا اکرم ترانی کہتے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس پانچ سال سے چل رہا ہے کیس کی جلد سمات کے لیے درخواست دے رہے ہیں پھر دوست آشی کاوان نے کہا ہے کہ روڈز بلوک پلان بی بی عوام نے مسترد کر دیا قوم نے مولانا فضل رحمان کے سارے پلان چھوپت کر دیے جس پر مولانا کو پلان ایک سٹھ کا سہارا نواز شریف علاج کلکی لندن پہنچ کے حسن اور حسین نواز کی رہش کا ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس میں قیام پانچ لندن پہنچ کے لیے درخواست دیا ہے پر درجنوں لیگی کارکنوں نے استقبال کیا نواز شریف آج ہارلے سٹریٹ ٹلینک میں معاینہ کرائیں گے چند روز بعد امریکہ جائیں گے نواز شریف کے ساتھ ڈاکٹر ادنان اور شہباز شریف پی لندن پہنچے پرواز نے راستے میں کچھ دیر دوحہ میں سٹاپ بھی کیا پائیدار ترقی کے لیے نیچی شعبے کی شراکت ضروری ہے پاکستان اور چین باہمی شراکت سے آگے بڑھ رہے ہیں سی پیک کی تقمیل پاکستان کے اولین ترجی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا تقریب سے حطاب بولی بیلت اینڈور منصوبہ رابطوں کا اہم ذریعہ ثابت ہوگا وزیر آزم عمران خان سانت دسمبر کو پنڈ دادن خان کا دورہ کریں گے وزیر آزم عمران خان دورے کے دوران جلال پور خوشحاب کا سنگی بنیاد رکھیں گے منصوبے پر چوالیس ارب روپے لاغت آگی وزیر آزم اس موقع پر عوامی اجتماع سے بھی خطاب کریں گے اور ٹک ٹاک ویڈیوز اور سیلفی کا جنون اٹھانہ سالہ نوجوان کی جان رہ گیا گجرات میں راجہ پھاتک کے قریب سیلفی لیتے نوجوان ٹرین کی ضد میں آ کر جان بھاک ہو گیا لانش پوسٹ ماتم کیلئے ہسپتال منتقل موسیقی موسیقی